بارش کے موشم میں اگر گرم گرم پکوڑے اور چائے ساتھ میں ہو تو کیا ہی کہنا تو اس لیے ہم آپ کے لیے آلو پیاج کے پکوڑے لائے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ دو آلو لیا ہے اور ایک پیاج لیا ہے اور ساتھ میں لبکتین سے چار ہری مرشلی ہے تو آلو کو ہمیں پتلے پتلے سلائسز میں کٹ کر لینا ہے اور اس کے ہمیں لچے کٹ کر لینا ہے تو جس طرح سے میں بتا رہی ہوں اسی طرح سے آپ کو لچے کٹ کر کے تیار کر لینا ہے اور ساتھ میں پیاج کی بھی لچے کٹ کر لیں تو یہاں پر میں نے سبھی کو کٹ کر کے تیار کر لیا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی دھنیا پتی بھی کٹ کی ہے اسے ایک باؤر میں نکال لیتے ہیں اور اس میں ہمیں دیسٹی کارڈنگ تھوڑا سا نمک آدھا چمچ جیرہ پاوڈر ایک تہائی چمچ آمچور پاوڈر ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ دھنیا پاوڈر اور آدھا کپ پیسن ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں دو بڑے چمچ چاول کا آٹا اسے بہت کریسپی بن کا تیار ہوتے ہیں سبھی کو اچھی طریقے سے ملا دیں اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے ہمیں گیلا کر لینا ہے پانی کا دھیان رکھے ڈالتے وقت بہت زیادہ پانی اس میں استعمال نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا بڑھیا سے پکوڑے کا محصے تیار ہو گیا ہے اب کڑاہی میں تیل گرم کریں اس میں ہمیں پکوڑوں کی بیٹر کو ہلکا سا ہاتھوں سے فلائٹ کر کے ڈالیں گے تو بہت کریسپی بنیں گے اسے کوشش کریں گول بنا کر مٹ ڈالیں اس سے یہ اتنا اچھی نہیں بنیں گے تو اس طرح سے میں نے اس کو فلائٹ کر کے اچھی طریقے سے ڈال دیا ہے اس میں اور اسے دونوں سائٹ سے پلٹتے ہوئے گولڈن کلر ہونے تک فرائی کر لیں تو آپ بھی بنائیے چائے کے ساتھ یا ہری دھنی کے چتنی کے ساتھ ساب کریں ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیمات